نوازکار ساتھیو ساتھیو اس سمیں ایک کمپرٹیبلی چھوٹی بات کرتے ہیں چھوٹا سا ٹاپک اٹھاتے ہیں اور وہ ہے کی وزول ٹاسک کیا ہے دستیمولک کاری کیا ہے اور یہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اس سے کیا ہے کی ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی جو ہم ایکشلی وزن کی بات چیز چلی ہے اس سے ہم ریلیٹڈ بہت سے باتیں ہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے بچے سیکھتے ہیں کیسے بچے کو سکھایا جائے تو ان سب باتوں کو کرنے سمجھنے میں تھوڑی ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی تھوڑا سمجھ ہماری زیادہ وکست ہوگی تو وزول ٹاسک کیا ہے یہ شبد جو ہیں ہماری چرچہ کے دوران آیا کریں گے وزول ٹاسک منہ ہے کہ ایسا ٹاسک جو وزن کے یوز سے کیا جائے دستی کے دورہ کیا جانے والے کام کو ہم دستی ملک کاری کہہ سکتے ہیں ابھی دستی ملک کاری تین طرح کی ہوتے ہیں ایک ہے نیر وزن ٹاسک ایک ہے میڈیم ڈسٹنس وزن ٹاسک اور ایک ہے فار وزن ٹاسک ایک ہے ہماری کم دوری کا کاریہ دستی ملک کاریہ ایک ہے ہماری مدھیم دوری کا دستی ملک کاریہ اور ایک ہے ہمارا دور کا دستی ملک کاریہ ادارانوں سے ہم اس کا آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو میں کہوں کہ جو بالکل ہی ایک فٹ کی دوری تک اندر کے جو کالے ہیں جیسے کہ آپ سمجھیں بہت سے بہت پڑھنا آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پچیس تیس سنٹی میٹر کی دوری سے ہم لگ بگ اس تک کو پڑھتے ہیں یہ ہمارا جو ہے ایک سامان سا ایک دوری ہے جس کو کوئی ایسے کرنا چاہیے تو اتنی دوری میں جتنے بھی کارے آئیں گے for example سوی دھاگا سلائی کرنا بنائی کرنا پڑھائی لکھائی سبجی کاٹنا اس طرح کے کارے نیرز وزن ٹاسک ہوتے ہیں اب کچھ کر رہے ہیں آپ سمجھو کہ اس ایک فٹ کی دوری سے شروع ہوکے اور لگ بگ دو میٹر تک کی دسٹنس کے بیج کی جو دوری میں جو کام ہم کو آپ کو کرنا ہے example for example مالیجے میں پہلی سیٹ پر بیٹھا ہوں اور بورڈ سے مجھے اپنی کوپی پر نوٹ کرنا ہے جو بورڈ پر لکھا ہے وہ ہی مجھے اپنی کوپی پر نوٹ کرنا ہے تو یہ جو دوری ہے جو دو فٹ ایک فٹ سے لے کے دو میٹر تک ہے مالیجے یہ جو کارے ہیں یہ مدھیم دوری کے ہیں ہم دو جو ہے مطر آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں لگ بگ ایک میٹر کی دوری پر آپس میں ہم لوگ کھڑے ہوکے ساماجیک روپ سے دوری بناتے ہوئے آپس میں باتچیت کرتے ہیں ہم پہچانتے ہیں کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں تو اس کو پہچاننا کوئی وقتی آ رہا ہے پاس میں آ گیا ہے اس سے ہیلو ہائے کرنا نمستے کرنا تو یعنی کہ آپ سمجھو کہ وہ دو فٹ سے دو میٹر کی دوری کے بیج کے جو کارے ہیں وہ سب کے سب مدھیم دوری کے کارے کہلاتے ہیں پھر جو دو میٹر سے اور دور کے جو کارے ہیں دور جو کھڑی ہوئی ہے بس دور جو پکشی بیٹھا ہوا ہے مالیجے میں ہی کلاس میں لاسٹ بینچ پر بیٹھا ہوا ہوں اور بورڈ سے مجھے کوپی کرنا ہے دور سے میرا کوئی فرنڈ آ رہا ہے اس کو پہچان کے ہیلو کرنا ہے اس کی ہیلو کا جواب دینا ہے نون ورول نون ورول جس اشابدک ہماری بھاسا اشابدک بھی ہوتی ہے جس میں وزن کا یوز ہوتا ہے تو یہ جو دو تین میٹر سے اور دوری کے جو کام ہے بس آ رہی ہے میں بس اسٹوپ پہ کڑا ہوں ہے نا اور مجھے بس پہچانی ہے کی کونسی بس ہے کس نمبر کی بس ہے کیا میں اس میں چڑھوں یا نہ چڑھوں تو یہ دوری کے کام ہے سو یہ دسٹنس وزن ٹاسک سو جو ہمارا وزن ٹاسک ہے جو وزول ٹاسک وہ تین طریقہ ہے نیر وزن ٹاسک میڈل دسٹنس وزن ٹاسک اور فار وزن ٹاسک اب ہم یہ ہم نے کیوں آپ کو اس طرح سے ڈیفرنشیٹ کر کے بتایا کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بچے کی وزن میں جو پرابلم ہے وہ کس میں زیادہ ہے کیا نیر وزن پور ہے دور ٹھیک ہے یا دور گڑھ بڑھ ہے پاس میں ٹھیک ہے یا کی دونوں ہی میں سمجھے آ رہی ہیں تو یہ تھا ٹاسک کتنا پرکار کا ہے اور بھی چرچ آئے آپ سے کریں گے چھوٹے چھوٹی باتیں کریں گے آپ کو یہ دی آپ کو کوئی پرشن پوچھنا ہے تو جرور ہم سے پوچھئے فون کرئے میل استعمال کرئے یوٹیوب کو استعمال کرئے دھنیواد